بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شکیلہ اور آج میں بنا رہی ہوں اگ انڈ ویڈ چومنگ اس کے لئے میں نے شملا میرچ لی ہے تھوڑی سی گاجر ہے اور بندگو بھی ہے ان کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے دو انڈے لیے ہیں اور ایک پیاز ہے ایک چمچ لسن کا چوب کیا ہوا اور ایک چمچ یہ سبز میرچ ہے اور سپیکٹی میں نے لی ہے سب سے پہلے میں اگ کو فرائی کر لوں گی ایک چمچ میں نے اوائل ڈال ہے فرائی پین میں اب دو اگ جو ہیں ان کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اچھے سے بیٹ کر کے اب میں ان کو فرائی کروں گی اگ کو زیادہ بھریک نہیں کرنا اس کو میں موٹا موٹا رکھوں گی اگ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں پلیٹ میں نکال لوں گی پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے تھا پانی بوائل ہو چکا ہے اب میں سپیکٹی یا نوڈلز ان کو پانی میں پانچ منٹ تک بوائل کروں گی تاکہ نوڈلز جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں نوڈلز جو ہیں وہ پک چکی ہیں اب میں ان کو ڈرین کر کے ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈال لوں گی تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ اور الادہ الادہ رہیں تین چمچ میں کوکنگ اوئل لے رہی ہوں اس میں اب ایک چمچ جو لسن میں نے چوب کر کے رکھا تھا وہ شامل کروں گی اور ہلکا سے اس کو فرائی کروں گی ایک چمچ گرین چلی سبز میرچ میں نے کٹ کے بریگ چوب کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر رہی ہوں ایک عدد پیاز میں نے لیا ہے کٹ کے رکھا ہے وہ اب اس میں شامل کروں گی ساتھ ہی مکس ویجیٹیبلز جس میں شملہ میرچ ہے گاجر ہے اور بندگو بھی ہے ان کو میں نے جولین کاٹ لیا ہے وہ اس میں شامل کروں گی ان ویجیٹیبلز کو زیادہ نہیں پکانا صرف ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا جو کرنچ ہے وہ باقی رہے بہت زیادہ ان کو سوفٹ نہیں کرنا جسٹ ٹو مینٹ تک میں ان کو فرائی کروں گی دو چمچ بھر کے اس میں میں بلیک ڈاک سویا سوس کے شامل کر رہی ہوں چار چمچ اس میں جائے گا سرکہ تین چمچ بھر کے ٹو ماتو کیچپ کے ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹو ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ بھر کے اس میں شامل کریں گے نمک جو ہے وہ آپ حسبے زائی کا استعمال کریں میں ون ٹی سپون ہی اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اب اچھے سے اس کو مکس کر کے مزید ایک منٹ تک میں اور فرائی کروں گی ویجیٹیبلز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب میں سپیکٹی کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر کے اس میں شامل کروں گی اگ میں نے فرائی کر کے پہلے رکھ دیا تھا اور اب اس میں اگ کے پیسیز جو ہیں وہ میں شامل کر رہی ہوں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی فلیم میں نے اوف کر دیا ہے فلیم اوف کر کے بعد میں میں نے اگ شامل کی ہے اب میں اس کو ڈی شوٹ کروں گی ہماری اگ ویجی چومنگ جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی مزیدار ہماری ریسپی ہے فرینڈز میری ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رزق میں اضافہ کرے آمین سم آمین